تقریر میں ذکر نہیں سنا ہوگا اور وہ ہے مذہب میں نے مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہر مذہب کا شخص پریشان ہوتا ہے جب ہمارے بچوں کے تعلیم کی بات آتی ہے تو وہ ہندو کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے ہمارے بہت بھائی بہنوں کے لیے بھی ہے اگر بے روزگاری ہے تو ہر مذہب کے لیے ہے اگر یہاں بجلی کی پرابلم ہے تو سب کے لیے ہے اگر یہاں سہت کی پرابلم ہے تو سب کے لیے ہے اگر راشن کی پرابلم ہے تو سب کے لیے ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو مذہب کے بنیاد پر ووٹ مانگنے والے ہیں ہم آپ لوگوں کو ہم آپ لوگوں کو مذہب کے بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کے امیدوار وہ آپ کے سامنے رکھا جو ہم جانتے ہیں آنٹھ اکٹوبر کو آگر آپ نے میری بہن پوجہ کو یہاں سے کامیاب کیا تو دن رات یہ آپ کے لئے محنت کرے گی اور آپ کے مطالبے حل کرے گی یہ بیجے کی والے ترانے اور دھمکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے ایک شوشہ جو یہ چلاتے ہیں کہ اگر نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی حکومت آئی یہاں نئے سیرے سے ملٹنسی پیدا ہوگی میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں چاہے وہ ہو مینسٹر صاحب ہو دیفنس مینسٹر صاحب ہو یاد مکانے آپ کی ہل جاتی ہیں گرائک آپ کے مکان پہ لگ جاتے ہیں لیکن جب تھے کے دار کو لانا ہوتا ہے تو تھے کے دار بھی بہار سے آتا ہے جب ملٹون بھی بہار سے آتے ہیں جب ملازم لگانے ہوتے ہیں وہ بھی بہار سے ہمارے پڑھے لکھے ناوجوان چاہے کم پڑھے لکھے ہو زیادہ پڑھے لکھے ہو بے روزگار بیٹھے رہتے ہیں ہم نے اپنے منشور میں یہ وعدہ کیا ہے کہ چاہے وہ بجلی کا پروجیکٹ ہو چاہے سرک کا پروجیکٹ ہو چاہے ہمارے نیلم کے مائن ہو پادر کے یہاں پہ جب پروجیکٹ بنے گا تو سب سے پہلے نوکری کا حق ہمارے بچوں کو ہوگا اور اس میں اس میں حق برابر کا ہوگا کوئی آپ سے پیسے نہیں لے گا کوئی آپ سے رشوت نہیں مانگے گا کوئی آپ سے پارٹی پولیٹیکل کارڈ نہیں مانگے گا اگر آپ کا حق ہوگا اس نوکری پہ وہ نوکری آپ کے گھر آپ تک پہنچا دی گا لیکن بچوں کی تقریر میں ذکر نہیں سنا ہوگا اور وہ ہے مذہب میں نے مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہر مذہب کا شخص پریشان ہوتا ہے جب ہمارے بچوں کے تعلیم کی بات آتی ہے تو وہ ہندووں کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے ہمارے بہت بھائی بہنوں کے لیے بھی ہے اگر بے روزگاری ہے تو ہر مذہب کے لیے ہے اگر یہاں بجلی کی پرابلم ہے تو سب کے لیے ہے اگر یہاں سہت کی پرابلم ہے تو سب کے لیے ہے اگر راشن کی پرابلم ہے تو سب کے لیے ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو مذہب کے بنیاد پر ووٹ مانگنے والے ہیں ہم آپ لوگوں کو مذہب کے بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کے امیدوار وہ آپ کے سامنے رکھا جو ہم جانتے ہیں آنٹھ اکٹوبر کو آگر آپ نے میری بہن پوجہ کو یہاں سے کامیاب کیا تو دن رات یہ آپ کے لیے محنت کرے گی اور آپ کے متاجر حل کرے گی یہ بیجے کی والے درانے اور دھمکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے ایک شوشہ جو یہ چلاکتے ہیں کہ اگر نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی حکومت آئی یہاں نئے سرے سے ملٹنسی پیدا ہوگی میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں چاہے وہ ہو مینسٹر صاحب ہو ہم نے ملٹنسی سے پوری طرح سے آزاد کیا تھا میں اس سرے سے آج ملٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ چناب کی وادی ہو چاہے پیر پنچال ہو چاہے ادھمپور ہو ریاسی ہو جمہو ہو کٹھوا ہو سامبہ ہو مجھے ایک بھی زلہ بتائیے جہاں آج کل حملے نہیں ہو رہے ہیں جہاں پہ ہمارے بہتر فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے بجائے یہ کہ ملٹنسی بڑے گی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں ان کے کرتوتوں کا جو ہے کھمیازہ بھکتنا پڑے گا ان کی لاپروائی کو ہمیں دروس کرنا پڑے گا ان علاقوں کو دوبارہ ملٹنسی سے ہمیں آزاد کرنا پڑے گا اور جیسے ہم نے دوہزار چودہ تک ان علاقوں کو ملٹنسی سے آزاد کیا تھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری حکومت آئی تو ہم دوبارہ جمہو کے پورے چھتر کو ملٹنسی سے مختل کرنا آپ لوگوں نے ایک دن محنت کرنی ہے اٹھانہ سپتمبر کو یہاں بوٹ ڈالنے کا دن ہے میں آپ کو یہ بھی کہوں اس سے پہلے سجاد کچھلو صاحب نے آپ کی نمائندگی کی ہے آپ کے لئے کام کیا ہے ان کے والد صاحب ہمارے اتنے سینئر لیڈر مرہوم بشیرامت کچھلو صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں آپ اس الیکشن میں چنیں گے تو ایک ایم ایل اے لیکن آپ کو ملیں گے دو کیونکہ سجاد بھی سجاد بھی آپ کی خدمت کرے گا اور پوجہ نے تو اپنی قابلیت کا ثبوت ڈی ڈی سی چیئرمن کے طور پر دکھائی جو کام جو کام انہوں نے ایس ڈی ڈی سی چیئرمن شروع کیے ہیں وہ ایس ایم ایل اے اور اگر بروان نے چاہا تو اور بھی ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے دوسرے کریکوں سے دوسرے کریکوں سے یہ اور آپ کی خدمت کرے گی حکومت آٹھ اکٹوبر کے بعد نیشنل کانفرنس اور کانگریس ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس کے لئے آپ کو اللائنس کے امیدوار ہماری بہن پوڈا تھاکور صاحبہ کو یہاں سے کامیاب کر کے بھیجنا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ان کو پہلے دن سے ہم پورا کرنا شروع کریں گے اب لگاتار دو بار میں آپ سے مانگنے کے لئے یہاں آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب اگلی بار آنگا تو لینے کے بجائے یہاں دینے کے لئے آنگا مرسا مکے بڑا ہر روح ہے اس مرسا مکے بڑا ہر روح ہے اس مرسا مکے بڑا ہر روح ہے اس مرسا مکے بڑا ہر روح ہے کہ آٹھ ایک لوگوں کے بعد مجھے جلدی آٹھ لوگوں کے ساتھ بڑا مراکات کا موقع ملے گا 18 سپتمبر حل کا بٹن پوزہ تھاکر سائیوہ کا بٹن سجاد کچھنو صاحب کا بٹن ہمارے کانگریس کے دوستوں کا بٹن مہربان ہی کر کے دوا کے ہمیں موقع دے ایوی کو ایک ایسا موٹر چڑھ جائے گی کھڑی چڑھائی سترہ کلو وارٹ کی دو سو تیس اے ایچ کی بیٹری دیتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی مالیج وہ بھی تین سال کی وارنٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں لگا ہے ایڈوانس بیٹری مینجمنٹ سسٹم جبکہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے ایک ایزی ہوم چارجر اوبر خابر سڑکوں کے لیے مضبوط شاکر سسپینشن وہ بڑے ٹائر چوری سے بچاف کے لیے اس میں لگا ہے جی پیس سسٹم ڈیجیٹل ڈسپلی مضبوط میڈل باڈی کے ساتھ میدانی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے ایکو موڈ جبکہ پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے پاور موڈ ای رائیڈ میں ہے چمکدار انڈکیٹر اور تیز روشنی کی ہیٹ لائٹ اس میں آپ کو ملے گا ان بیلڈ موبائل چارجر فائر انسٹرومنٹ فرسٹیٹ کٹ اور دمدار بریکنگ سسٹم بھی یعنی اب سبھی الیکٹرک آٹو سے ای رائیڈ ہے سب سے ادھک دمدار وہ پاورفل اور یہ ماتر پیسنجر میں ہی نہیں بلکہ کورگو میں بھی اپلپد ہے وہ بھی ادھک سپیس کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے چھوٹا ہاتھی تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے ٹیسٹ رائٹ ہمارا پتہ ہے جمو ایچیویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ یارڈ نمبر چھے پلوٹ نمبر سینتیز ٹرانسپورٹ نگر مین سٹریٹ جمو موبائل نمبر 9780868883 907077000 جمو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ